لاہور میں تحریک انصاف کی منار پاکستان کے سرزف میدان میں پاور شو کی تریاریاں مکمل کر لی گئی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر سے چلے مزید بتائیں کہ منار پاکستان کے آگے جو ہے وہ سٹیج سجایا گیا ہے پنڈال میں پچاس ہزار کرسیاں سجا دی گئی ہیں اس حوالے سے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کارکنان کو الٹی میٹم دیا ہے کہ قریباً دو لاکھ کی تعداد میں جو ہے وہ وہاں جلسے میں موجود ہوں اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ لاہور انگی ابراہیم لکی سے جی ابراہیم بتائیے گا کہ دوسرے شہروں سے تو کارکنان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں لیکن کیا لاہور کے کھلاڑیوں نے بھی شرکت کرنی شروع کی ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے آج کے شو کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں اور جو ہیں مختلف شہروں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں تاہم جہاں تک لاہور کا آپ نے پوچھا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ لاہوریوں کا مزاج تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے اور لاہوریے جو ہیں وہ جو ہے تقریبے پانچ مجھے کے بعد لاہور کا کارکن جاہاں مختلف ٹولیوں کی صورت میں مختلف علاقوں سے جاہاں پھر لوکل لیڈرشپ کے کی قیادت میں جو ہیں نا وہ پاکستان منار پاکستان کے پنڈال میں آئیں گے پھلا اس وقت جو ہے دوسرے شہروں سے جو رات کے کارکن آئے ہوئے ہیں پشاور سے آئے ہوئے ہیں خیبر پختوخہ کے مختلف چہر سے آئے ہوئے ہیں اور بھی دوسرے سپوں سے بھی لوگ ہمیں یہاں پر دکھائی دیئے ہیں وہ اس وقت جو ہے نا پنڈال پر موجود ہیں اور پارٹی کے ترانے کے ترانوں میں جو ہے نا وہ جوم رہے ہیں ناچ رہے ہیں اگر میرا کیمران آپ کو دکھا سکے کہ پنڈال میں اس وقت جو ہے پاکستان تحریکن صاحب کے دوسرے شہروں سے آنے والے جو ہے نا لوگ وہ موجود ہیں اور پارٹی کے جو ہے وہ جھنڈے اٹھائے ہوئے نارے مار رہے ہیں اور جو ہے نا پر جوش دکھائی دے رہے ہیں لاہور کے جو ہے جو ہمیں لوکل لیڈرشپ نے بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو ہے چون کے پنڈال کی تیاریاں ہیں اور مختلف سکورٹی ارنجمنٹ کیے جا رہے ہیں جو لاہور سے جو کافلے ہیں وہ تقریباً پانچ بیتے کے بعد آنے شروع ہوں گے ابراہیم لکی یہ بھی بتائی گا کہ اندازن کارکنان کی کتنی تعداد جلسہ گاہ میں موجود ہے جی اس وقت تو جو ہے کارکن جو ہے نا وہ آ رہے ہیں لہذا جو ہے اس وقت ایک اندازے سے اندازے کا مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سات ہزار کارکن جہر وہ اس وقت پنڈال میں موجود ہیں لیکن چونکہ یہ پنڈال جو کرسیوں کا مطابق سجایا گیا ہے وہ پچاس ہزار تعداد کا بتایا گیا ہے لیکن اولہال جو لیڈرشپ کہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ آج کا جلسہ دو لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ ہوگا لیکن اس وقت جو ہے کارکن چونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اس وقت گرمی کی شدت بھی زیادہ ہے اس وقت اکتالیس درجہ حرارت ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے نا کپتان کے کھلاری جو ہے وہ میدار میں آ چکے ہیں لیکن اس وقت ان کی کمہ بیٹ جو تعداد میں جو دکھائی دی رہی ہے وہ پانچ سے سات ہزار کے قریب ہے جی ابراہیم یہ بتائیے گا چونکہ دیکھا جا رہا ہے جس طرح منار پاکستان کے سامنے جو ہے مرکزی سٹیج بنایا گیا ہے اور یہ جو سٹیج ہے یہ دو منزلہ ہے تو اس حوالے سے بتائیے جو نیرو سٹیج اس پر کہا گیا کہ خصوصاً تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان خطاب کریں گے اس میں جو ہے نا آج جو سٹیج بنائے گئے ہیں وہ تقریباً تین سٹیج جو ہے نا بنائے گئے ہیں دو سٹیج جو ہیں وہ میڈیا کے لیے بنائے گئے ہیں ایک انکرس پرسن کے لیے بنائے گئے ہیں ایک جو ہے نا کیمری مینز کے لیے جو ہے نا تاکہ وہ اپنی کبریج اچھے طریقے سے کر سکے ایک جو سٹیج ہے وہ اگر میرے شاہد کیم ہے میں جو ہے وہ آپ کو دکھا سکے ایک جو سٹیج بنائے گئے وہ پارلیمنٹیریز کے لیے بنائے گئے جو پاکستان کا مصرف جسے جو پارلیمنٹیریز آئیں گے وہ اس سٹیج پر بیٹھیں گے جبکہ ایک مرکزی سٹیج ہے جہاں پہ پاکستان تاریخ انصاف کا کپتان اور جو ہے نا ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر جو ہے نا وہ بیٹھے گی اور جو ہے نا اپنے اکھلاڑیوں سے خطاب کرے گی جی ابراہیم یہ بتائیے گا کہ سٹیج پر قریباً کتنی کرسیاں لگائے گئی ہیں خصوصاً ہم دیکھ رہے ہیں جو مرکزی سٹیج ہے اس پر سوفے لگائے گئے ہیں تو کتنے راہنماں جو ہے عموماً تقریباً جو ہے وہ اس سٹیج پر تشریف فرماؤں گے جو مرکزی جو سٹیج ہے اس پر تقریباً جو ہے تقریباً کوئی تین سو کے قریب جو ہے وہ لوگ وہاں پر سما سکتے ہیں لیکن جو کرسیاں اور سوفے لگائے گئے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ تقریباً جو ہے کوئی دیر سو کے قریب جو ہے نا ایزیلی وہاں پر لوگ سما سکتے ہیں لیکن چونکہ سکوٹی کنسرن کی وجہ سے جو ہے نا ان کی کوشش ہوگی تاریکن صاحب کی جو ہے ایڈنسیشن ہے کہ کم سے کم وہاں پر جو ہے نا لوگوں کی عمل رکھے رکھی جائے لیکن وہاں پر جو ہے نا لیٹرشپ مرکزی لیٹرشپ ہوگی دوسرے سوبوں سے جو ہے آئے ہوئے لیٹرشپ ہوگی وہ ہوگی اور لاہور کی قیادت جو ہے نا وہ موجود ہوگی باقی جو سیکنڈ لیٹرشپ ہے اور جو پارلیمنٹیرنز ہیں ان کے وہ دوسرے سٹیج پر رہوں گے جی ابراہیم یہ بتائیے کہ چونکہ گزشتہ ہونے والے جتنے بھی جلسے تو اس میں کچھ نہ کچھ کچھ واقعات ایسے پیش آئے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ کچھ مسئلہ مزائل پیش آئے جلسے میں تو اس حوالے سے اب کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے دیکھیں اس وقت جو ہے پاکستان ترکی انصاف کا جو خواتین کا پندھال ہے اس کی سکورٹی کے لیے جو ہے نا آئی ایس ایف جو ان کی انصاف سٹوڈنٹ فرڈیشن ہے وہ اور ان کے انہوں نے پرائیوٹ سکورٹی گارز بھی جو ہیں وہ بڑھتی کی ہوئے ہیں تاکہ خواتین کے ساتھ جو ان کے معمول کے جو جلسے ہیں ان میں جو بدمزگی ہوتی تھی وہ نہ ہو سکے اور اس دفعہ انہوں نے انچور کیا ہے ان کے لیڈرشپ نے کہ خواتین کے انکلوجر میں کسی صورت میں جو ہے نا کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے لہذا آج اب تک کے جو انتظامات ہیں میں وہ ایک انتہائی شاندہ انتظامات دکھائی دے رہے ہیں ویسے بھی اس وقت کا جو درجہ رہا رہا ہے گرمی کی شدت ہے اس وقت جو ہے نا خواتین کا بھی جو ہے نا انکلوجر میں خالی نظر آ رہا ہے ماں سوائے چند متوالیاں ہیں جو اس وقت جو ہے نا وہ انکلوجر میں ہیں لیکن مجموعی طور پر جو خواتین کا جو داخلہ ہے جو خواتین آئیں گی وہ تقریباً پانس سے چھے بجے کے درمیان آ پانس کے جو ہے نا جلسہ گاہ میں آمد سے دو گھنٹے قبل کا جو وقت ہے اس وقت جو ہے نا خواتین ارکانے جو ان کی جو میمبرز ہیں جو ان کی لیڈرشپ ہے وومن لیڈرشپ وہ آئے گے لیکن فلال جو ہے نا خواتین کا جو ہے نا یہاں پہ داخلہ بھی نہیں ہوا جی ابراہیم لکی یہ بھی بتائی گا کہ خواتین کیلئے الگ انکلوجر تو بنایا گیا ہے لیکن ایسے واقعات پیش آئے ہیں تو اس کے لیے کوئی خاص انتظامات کیے گئے ہیں کہ ایسے واقعات دوبارہ سے پیش نہ ہو جی یہ غزوشتہ رات بھی جو ہے نا جو لوکل لیڈرشپ ہے پاکستر تحریک انصاف کی انہوں نے بھی اس چیز کے انشور کیا ہے اور اپنے خواتین ونگز کی جو عددار ہیں ان کی بھی ڈیوٹی جو ہے وہ لگائی گئی ہے جو ان کے رضاکار ہیں ان کی بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ خاص طور پر جو ہے نا خواتین کا جو انکلوجر ہے اس کے ارد گرد جلسہ گاہ سے پہلے اور جلسہ گاہ کے بعد جو ہے نا خواتین کو خاص جو ہے نا وہ سکوٹی دی جائے تاکہ کہ کسی قسم کی کوئی بادمزگی نہ پیدا ہو کیونکہ لیڈرشپ کے علم میں ہے کہ غزوشتہ چند واقعات میں جو ہے نا لیڈرشپ کی سب کی ہوئی تھی کہ وہ خواتین کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے ہیں اس لیے اس دفعہ جو ہے نا انشور کیا گیا ہے کہ کوئی اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ سامنے نہ آئیں جی ابراہیم لکی یہ بھی بتائی گا کہ ابھی جو جلسہ گاہ میں کتنی خواتین کی تعداد پہنچ گئی ہے جی اس وقت تو جو ہے نا خواتین کی تعداد جو ہے نا خواتین کی جو ہے نا وہ انٹری اس وقت تو فیلال نہیں ہے آپ دے سکتے ہیں میرے سامنے کے سب سے جو سٹیج کے آگے ہے وہ تقریباً جو ہے نا سینٹر میں سٹیج بنائے گیا ہے جس کے ایک سائٹ میں جو ہے نا خیبر پختون خاصا خیبر پختون خاصے آنے والے جو ہے نا کارگن وہ موجود ہوں گے اور اس کے جو ہے نا اگلے انکلوجر میں جو ہے نا وہ خواتین ہوں گے لیکن اس وقت جو ہے نا خواتین کا جو ہے نا اس وقت ہمیں خوات خواتین نہیں آئیں کیونکہ ظاہر ہے گنوی کی شدت زیادہ ہے اس لیے جو کوشش یہ ہے کہ ان کی خواتین جوہینہ تک پانچ بجے تک جوہینہ وہ جوہینہ پندال میں آنا شروع ہو جائے لیکن فلحال جوہینہ خواتین جوہینہ وہ اس وقت نہیں آئی جی جی ابراہیم لکی یہ بھی بتائی گا کہ کارکنوں کی آمد کا سلسلہ ہے جو بڑھ گیا ہے تو اب جو ٹرافک کی حالات کیسے ہیں ٹرافک کے لیے کچھ انتظام کیے گئے ہیں یا نہیں جی ٹرافک کے لیے جوہینہ لوڈ ٹرافک پولیس نے خصوصی جوہینہ وہ ٹرافک پلان دیا ہے جس کے مطابق متبادل روٹس جوہینہ عوام کی سہولت کے لیے جوہینہ وہ وضع کیے گئے ہیں اور اس وقت جوہینہ جہاں تک کارکنوں کا تعلق ہے تو ان کے انٹرس کے لیے بھی جوہینہ مختلف گیٹس جوہینہ انکلویز جوہینہ وہ تشکیل دیا گیا ہیں جن میں گیٹ نمبر تین ہے چار ہے پانچ ہے ان میں سے جوہینہ وہ کارکنوں کو کہا گیا ہے کہ ان گیٹس کی طرف سے جوہینہ پانڈال میں آئے اور جہاں تک کارکنوں کا تعلق ہے تو کارکن جوہینہ وہ جوگ در جوگ آ رہے ہیں تاہم اس وقت جوہینہ تقریب ہمیں جو تعداد ایک اندازن معلوم ہوتی ہے وہ تقریباً چھے سے سات ہزار کے قریب ہے جی ابراہی ملکی یہ بھی بتائے گا کہ کون کون سے ترانے جوہینہ وہ تیار کیے گئے ہیں جی ایک طور اطالعا عشاء خیلوی کے جوہینے وہ ترانے اتھائی جوہینہ وہ مشہور ہے وہ بجائے جا رہے ہیں اور جوہینہ وہ بجائے جا رہے ہیں جس پہ جوہینہ کارکن جون رہے ہیں اور جوہینہ اپنے پارٹی پٹچم ہاتھوں میں اٹھائے جوہینہ ان کو لہرہا رہے ہیں اور ان ترانو کی وجہ سے ڈیجس کی وجہ سے کارکنوں میں جوہینہ Pearson جوش جو ہے نا بولولا دکھائی دے رہا ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ تعلق خیلوی کا جو ہے نا ملی جو ان کا پارٹی ترانہ ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نا بجایا جا رہا ہے اس کی خاص اس کی بجے بھی یہ ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تعلق خیلوی کا تعلق جو ہے وہ بھی میاں والی سے ہے اور عمران خان کا بھی تعلق وہاں سے ہے بہت شکریہ ابراہم لکی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے سٹیج سچ کیا ہے تیاریاں جو ہیں وہ زوروں شوروں سے جاری ہیں بلکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی جے بھی لگ گیا ہے ہزاروں کرسیاں لگا دی گئی ہیں ہر طرف پارٹی پرچموں کی باہر ہے اس کے ساتھ ہی لاہور رنگ کی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے مرگو ایب سائٹ لاہور رنگ ڈاٹی وی اور دیکھتے رہیے لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ